موسیقی نمشکار میں ڈاکٹر جندل ہوں اور آج کل میرے پاس بہت فون آتے ہیں جاننے والوں کے پیشنٹس کے اور سب لوگ کچھ سوال پوچھتے ہیں مجھ سے تو مجھے یہ لگا کہ نیوز فرسٹ کے مادہم سے آپ کو میں ان سوالوں کے جواب اس لیے دے دوں کہ یہ سوال ہو سکتا ہے آپ کے بھی ہو پہلا سوال باہر جانے پر ہمیں کیا کرنا چاہیے اگر آپ باہر جاتے ہیں تو آپ کو ماسک پہن کے جانا ہے سینٹرائزر لے کے جانا ہے کسی سے بھی ملیں گے چار فٹ کا ڈسٹنس رکھنا ہے جو بھی سواری ہو پبلک ٹرانسپورٹ تو چلے نہیں رہا لیکن کسی بھی ایسی گاڑی میں نہیں بیٹھیں گے کہ اور لوگ اس میں ہوں کوئی سمان خریدنے جا رہے ہیں تو اپنا بیگ لے جائیں جس میں آپ سمان کو لیں گے اور گھر میں آتے ہی بیگ باہر چھوڑیں گے جوتے باہر اتاریں گے گھڑی چابی وغیرہ ایسا باہر رکھیں گے گھر کے اندر گھس کے ہاتھ دھویں گے گرم پانی میں نائیں گے اور اپنے کپڑوں کو بلیچنگ پاورٹر کے ساتھ گرم پانی میں رکھ دیں گے یہ آپ کو کام کرنا ہے دوسرا سوال میرے سے پوچھتے ہیں لوگ کہ اگر ہمارے گھر میں ہمیں کوئی آتا ہے دروازے تک یا کام والا کوئی آتا ہے تو ہمیں کیا کرنا ہے دیکھئے اگر کوئی کام والے آتے ہیں تو ان کے دھولے ہوئے اُبلے ہوئے کپڑے الگ رکھنے ہیں آتے ہی اپنے کپڑے بدلیں گے اپنے کپڑے باہر چھوڑیں گے اور ان کپڑوں میں ہاتھ دھونے کے بعد میں ماسک پہننے کے بعد میں گھر میں کام کریں گے اگر کپڑے چینج نہیں کر سکتے تو کیا کریں تو کوئی پلاسٹک کا اپرن رکھیں جسے سینیٹائز کر کے رکھا ہو جو پلاسٹک کا اپرن پہنیں گے ماسک پہنیں گے اور ساتھ میں اپنے ہاتھوں کو اچھی طرح دھوئیں گے تیسرا سوال مجھ سے بہت بار پوچھا جاتا ہے جو بڑا اہم اور امپورٹنٹ ہے کہ یہ سب تو ہم نے کر لیا اور کیا اتیار بڑھتی تو سنیے اگر آپ کے گھر میں کسی کو بخار ہے تو اس کو چاہے وائرل فیور ہو چاہے اس کو ڈینگی ہو آپ کو اس کو کرونا ماننا ہے مطلب جس کمرے میں وہ ہیں وہ الگ رہے ہیں کوئی نہ جائیں اس کمرے کے اندر کا ٹوائلٹ اور وہ سوڈیم ہائپوکلورائٹ سے ساف ہو ان کے برتن تولیا کپڑے سب الگ ہو اور ان چیزوں کو پروپرلی گرم پانی میں دھوکے اور بلیچ میں دھوکے ہی سکھانے ہیں اور دوبارہ دینے ہیں ایک بات کو سمجھئے ہم سب کو سرکشت رہنا بہت ضروری ہے اور سرکشت رہنے کے لیے جو احتیاط برتنی ہے وہ ضروری ہے آپ کا دن آپ کی زندگی آپ کا پریبار اور ہمارا دیش سب کا منگل ہو